دوستو ایشیا کب دوہر بائس میں بھارتی ٹیم کو اپنا پہلا مقابلہ پاکستان کے خلاف کھیلنا ہے ستائی گست کو ٹورنمنٹ کی شروعات ہونی ہے اور رویوار یعنی کہ کل اٹھائی گست کو بھارت اور پاکستان کا میچ ہونا ہے ایشیا کب میں دونوں ٹیمیں کئی بارامنے سامنے آ چکی ہیں جب جبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے حالی میں پاکستان کے شاہین شافریدی ایشیا کب سے چوٹ کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں تب ہر کسی کو محمد آمیر کی یاد آئی سوشل میڈیا پر محمد آمیر ٹرینڈ ہوئے اور پاکستانی فینس مانگ کرنے لگے کہ انہیں شاہین شافریدی کے ریپلیسمنٹ کے طور پر لانا چاہیے اس ویچ محمد آمیر نے پرانی یادوں کو تاجہ کیا ہے انہوں نے سال دوہیار سولہ میں ایشیا کب مقابلے میں فینکے گئے ایک سپیل کو یاد کیا ہے اس کا ویڈیو اپنے انسٹراغرام پوسٹ پر ڈالا ہے بنگلہ دیش کے میربور میں کھیلے گئے اس میچ میں ٹیم انڈیا کی جیت ہوئی تھی لیکن محمد آمیر نے ایک وقت پر بھارتی ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا تھا محمد آمیر نے اپنے دھاردھار سپیل میں روحس شرما جن کے رہانے اور سوریش رینا کو آؤٹ کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے لگا تار اپنی سونگ ہوتی ہوئے بال سے ٹیم انڈیا کے ٹوپ آڈروں کو کافی پریشان کیا تھا اگر میچ کی بات کریں تو پاکستان کا اس میچ میں بہت برا حال تھا کیونکہ ٹیم انڈیا نے اسے صرف 83 کے سکوٹ پر آل اٹ کر دیا تھا جماع میں بھارت نے پانچ وکٹ کو کر 85 رن بنائے تھے اور لکشے کو حاصل کر لیا تھا بھارت کی وہ سیگرات کولی نے 49 رن کی پارکی لی تھی پتہ دیکھیں کہ محمد آمیر لمبے وقت سے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہیں فکسنگ ایروپوں کے بعد انہوں پر بین لگا تھا جس کے بعد انہوں نے واپس کی کوشش کی لیکن وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں لمبے سمیں تک ٹک نہیں پائے